اسلام زندہ آباد رہے مرزا اب آپ نے تو پاکستانی سیاست کا سٹی سکین کر کے رکھا ہوا ہے ذرا یہ بتائیں کہ ہلتا حسین آسو زرداری میاں نواز شریف مولانا فضل الرحمن اور عمران خان ان سب میں زیادہ ذہین یا چلا کون ہے ڈالنگ تو یہ تو اب آپ بڑا مشکل سوال میرے سے کر رہی ہیں میں بھی مشکل سوال کرتا ہوں لیکن اب اگر میں نے یہ مشکل سوال کر دیا تو بڑے بڑے لوگ میرے سے نراض ہو جائیں گے لیکن کیونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے اور میں بھی آپ کے سامنے بار بار سچ بولنے کے بڑے دعوے کر رہا ہوں تو ایک دفعہ پھر میں ایک بہت ہی ان پاپولر سچ بولتا ہوں آپ کے سامنے آپ بھی برانہ منائیے گا اور آپ کے جو سننے والے اور دیکھنے والے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ علاوے واسطے برانہ منانا یہ جن سیاست دانوں کا آپ نے نام لیا ہے ان میں جو سب سے چلاک ذہین اور ہشیار سیاست دان ہیں اس کا نام ہے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب ناظرر ناظر ناظرن دانا ناظرن پاکستان کی سیاست کا ایک اہم ترین نام جن کے ساتھ آج ہم موجود ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کی سیاست ان کے بغیر نام عققت بہت سے اہم اشیاء سپس انتخابات کی تياریاں ہو رہی ہیں بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پر آج ہم ان سے ان کی رائے لیں گے ہم موجود ہیں سرورہ جنلیت علماء اسلام اور متحدہ مجلعہ سے عمل مولانا فضل رہن ابھی پریس کونفرنس سنی جی آل پارٹیز کی اور مولانا فضل رحمان صاحب نے جو آج باتیں کی میں کبھی بھی ان کا فین نہیں رہا لیکن خدا کی قسم آج دلخوش ہو گیا آج انہوں نے ستر سال کی غلامی کی زنجیریں توڑ کر نیچے فین دی ہیں آج انہوں نے جناب وہ کام کر دیا ہے جس کی اس پاکستان میں ستر سال میں کسی نے جررت نہیں کی اگر کسی نے جررت کی تو سر عام فانسی پر چڑھا دیا گیا نائل کر دیا گیا کبھی عدالتوں کے ذریعے کبھی اس کی گنمنٹ پر کو مار دیے گئے تو آج عوام کو ان کا ساتھ دینا چاہیے آج تمام پارٹیز کو ان کا ساتھ دینا چاہیے آج تبدیلی آنی چاہیے